موسیقی کیا کراچی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو پاک فوج کی آپریشنل تیاری اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے اینڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا آرمی چیف آسیم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے نمائع صلاحیت موجود ہے سب کو روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی وفاقی اور سبائی حکومتوں کے تعاون کی تعریف آئی ایس پی آر کے مطابق آئی ٹی پارک نوجوانوں کو میاری تربیت پر آہم کرے گا وزر علیہ سندھ مراد علی شاہ سمیت سیول سوسائٹی کے موائدین کی بھی افتتاہی تقریب میں شرکت آرمی چیف نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی بات چیت کی اور ملک کی اختصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کی تابن کو سراہا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا سپریم کورٹ میں ایک اور نصرستان درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی بیاد تین دن ہے سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ بدل دیئے آزاد ارکان نے سن اتحاد کانسل میں شمولیت کے بیانے خلفی جمع کروائے تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اختالی سرکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا سپریم کورٹ تشریح کی آرمی آئین کو دوبارہ نہیں لگ سکتی رولز چول آرمی انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے الیکشن کمیشن نظرسانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دیا جائے الیکشن کمیشن کی استعداد قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی آزاد امیدوار آدل بازعی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ایوار میں حکومت اتحاد کی سیٹے دو سو پندرہ ہو گئی آدل بازعی کوئٹا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا جنگ، صفتر آباد، شاہکوٹ، رنالہ خرد میں بھی رمجم حبیب آباد شہر اور گردنواہ میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش محکمہ موسمیات نے خبے پختنکواہ گلگلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیش کوئی کر دی سٹریٹ بینک اور آئی ایم ایف کی پہلی قسط موصول ترجمان سٹریٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف کے جانب سے ایک ارب دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز وصول ہو گئے، وصول شدہ رقم تین اکتوبر کو مرکزی بینک کے ذرے مبادلہ زخائر میں ظاہر کے جائے گی خبے پختنکواہ حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ موہدے کے چند نقاط پر تحفظیات کا اظہار مشیر خزانہ مزم الاسلم کا کہنا ہے صوبائی گاویرہ نے تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی ہے تحفظات پر وفاقی حکومت کے وضاحت وزیر اعلیٰ کیپی کو پشکے جائے گی کیپی کابینہ نے ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوش شاہ انکرا دیا پیپلز پارٹی نے مولانا فصل الرحمن کو اپنی ترامی ملانے کی تجویز دے دی تجویز نیر بخاری کی سربراہی میں مولانا فصل الرحمن سے ملاقات کرنے والے وفت نے دی ملاقات میں آئینی ترمیم پر بات چیت آئینی عدالت کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تحریک انصاب کا آج راولپنڈی میں بھرپورے احتجاج کا فیصلہ شمالی بنجاب کے تمام اہدداران کو ٹاسک سومتی ہے گئے دس اصلا کے تمام ایمنیز اور ایم پی ایس کو سو سو ارکان ملانے کی حدات کر دی گئی مقامی رہنماؤں کو کارکنان کی رہائش کھانے کا بندوبست کرنے کا کہہ دیا گیا پولس کی بھی شہر بھر کے تمام ہٹیلز اور سرائے کے نکرانی راولپنڈی میں دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ رینجرز، تائینات، جہلم، چکوال، اٹک میں دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ ہو گیا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کے اڈیالا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ملزمہ کے وقیل عثمان گل کی آخری اور گواہ پر جرا سمات آج پھر ہوگی سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد میں صرف ایک مقدمہ درج ہے وفاقی پولیس نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ڈیپٹی اٹارنی جینرل نے کہا کہ بشرا بی بی کے خلاف فائی اے میں توشہ خانہ ٹو کیس ہی درج ہے جسٹس میا گل حسن آرنگزیب نے نمارکس دیئے جو بھی مزید کیس ہوگا سٹیٹ کاؤنسل بتائے گئے عدالت نے ایک قیسوں کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے بشرا بی بی کی درخواست نمٹا دی وزیراعظم شہباز شریف امریکہ کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ کر ذراعہ کے مطابق وزیراعظم لندن میں تین سے چار روز قیام کریں گے شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں جینرل اسمیل اجلاس میں شرکت کی برطانوی حمد سب سمیت اہم شخصیات سے ملاقات اپھی کی آرمی چیف جینرل آسم منیر کا کراچی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جینرل آسم منیر کو پاک فوج کی آپریشنل تیاری اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے نویسٹرہ انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا آرمی چیف آسم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے نمائع صلاحیت موجود ہے سب کو روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا آرمی چیف جینرل آسم منیر کی وفاقی اور صبائی حکومتوں کے تعاون کی تعریف آئی ایس پی آر کے مطابق آئی ٹی پارک نوجوانوں کو میاری تربیت فراہم کرے گا وزرعالہ سن مرادل شاہ سمیت سیول سوسائٹی کے موائدین کی بھی افتتاہی تقریب میں شرکت آرمی چیف نے کراچی کی تاجے برادری سے بھی بات چیت کی اور ملک کی اختصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کے تعاون کو سراہا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا تحریک انصاف نے کسی فارم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا سپریم کورٹ میں ایک اور نظرستانی درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی بیاد تین دن ہے سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ بدل دیئے آزاد ارکان نے سن اتحاد کانسل میں شمولیت کے بیان خلفی جمع کروائے تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اختالی سرکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا سپریم کورٹ تشریح کی آرمی آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی رولز چول آرمی انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے الیکشن کمیشن نظرسانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دیا جائے الیکشن کمیشن کی استعداد قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی آزاد امیدوار آدل بازعی نے مسلم لگنون میں شمولیت اختیار کر لی ایوار میں حکومت اتحاد کی سیٹے دو سو پندرہ ہو گئی آدل بازعی کوئٹا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا جنگ، صفتر آباد، شاہکوٹ، رنالہ خرد میں بھی رمجم حبیب آباد شہر اور گردنواہ میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش محکمہ موسمیات نے خبے پختنکواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیش کوئی کر دی موسیقی